اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں جیسے تبدیل ہو رہی ہیں اسے دیکھیں نا امیدی نہیں آنی چاہیے آپ کو میں پھر بتاتا شروع ہے آپ کو چیزیں کسی نہ کسی طرف سیڈل ڈاؤن ہونی ہیں اور ہو سکتا ہے کسی جگہ پر یہ پیفتری کی طرف بھی کامزن ہیں مگر آپ سمجھنا کے آئے ہیں آپ کو تصویر کا دونوں روح دیکھنا ہے آپ کو اور بڑی سخت باتیں بھی آ رہی ہیں عدالتوں کے اوپر دباؤ اپنی جگہ پر موجود ہے جسٹس عمر فاروق صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بہت کچھ بتاتا ہے بڑی بیک گراؤنڈ پر چیزیں چل رہی ہوں گی میں بتاؤں گا آپ کو لیکن دو تین چیزوں پر بات میں نہیں کرنی ایک تو شایر یار افریدی آخری بار ہے اور کوئی ایک کوئی سسٹینیبل یہ کوئی اپنے ریٹنشن آرڈر سسٹینیبل ہے نہیں کچھ انہوں نے گفتگو بھی کی شایر یار افریدی نے میڈیا کے ساتھ جنہیں پہلے وہ اچھا اس میں پہلے بات میں کروں گا پھیرا توشہ خانہ کے حوالے سے بات ہے پھر نکران وزیریعظم جو میں بات کیا چکا ہوں وہ چیز فائنیلیٹی کی طرف ہے وہ آخر میں رکھ لیتے ہیں آپ کو باتا ہے اس پر دلجسپی ہے یا نہیں ہے لیکن جو سیاسی باتیں ساری کرنی ہیں تو آپ تک آنی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں توشہ خانہ کے کونٹیکس میں میں توشہ خانہ بات میں بات کرتے ہیں چلیں پہلے ہم آپ کو لے چلتا ہے شایر یار افریدی شایر یار افریدی آپ کو پتک کتنی دفعہ گرفتاری ہوئی یہ رہائی ہوئی وہ کھڑا ہے آدمی وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا اور اب لاسٹ جو آرڈر ہے وہ سیکشن تین کا ڈیٹینشن آرڈر ہے فیس اس کو بھی وہ کر رہا ہے بہلہ ان کے ساتھ پیش ہوئے دہشتگردی کی ادارت سے رسچارز کر دیا گیا ان کو کیس وہاں بھی کوئی نہیں ہے لیکن وہ پھر سیکشن تین کے تحت اپنا پریونٹیوڈیٹینشن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ قانون جو ہے میں پہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا اور یہ اب یہ سسٹینبل نہیں ہے اور جس طرح اختیارات استعمال کیا جاتے ہیں اس میں ڈیمیجز اور ابھی تک بہت سے فیصلے آ چکے لیکن کسی نے ہمت نہیں کی نہ ڈیمیجز کے حوالے سے نہ جو گھروں میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کانٹیکس میں شایعہ رفیدی نے کیا گفتگو کی اور اس کے بعد یہ دونوں میں کٹھے چلا دیتا ہوں جو میرے پاس کلے پاس شیئر ہوئے ہیں یعنی ایک تو انہوں نے خود آکے پھر اس کے بعد سیکشن تین ڈیٹینشن آرڈر کے حوالے سے چھوٹی سی ہے میں خود چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیجئے گا سنیے گا سنیے گھر نوٹسکیشن کرارے ہیں امپیو کو نوٹسکیشن رسیب کرارا ہی ہے اور اے سر آیا یہ ملے انکل بھی ہیں ایر ملک نوکی سے سرکل کے سرکا بات کی جو ہے دی ایس پی ہے ملک علیہ صاحب اور یہ دمیدار افیسر ہے جہاں کے یہ شریعا رکھری صاحب کو اٹیفکیشن میں دیئے ہیں ایم بیو کا ایم بیو کا ایم بیو کا اٹیفکیشن یہ 3 ایم بیو لگا ہے چار آٹ کا آرڈر ہے آج کا آرڈر ہے اور یہاں پہ جو ہے ان کے افیسر ایس پی فیصل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کی قیدت میں ایٹی سی کوڑ کے باہر سے شریعا رکھری صاحب درستار یہ اپنی ملک علیاء پڑھیں گے سارڈر کے لئے اور سارڈر کو انشاء اللہ مائکوٹ چائے گوڑھیں گے جائے اس کے اوپر کی ضرورتی جائے گی ڈی سی پی بھوکنی جائے گی شہری آر افریدی شہری آر افریدی یہ پنڈی پولیس ان کو دوبارہ لے کر جاری سولہ ایم پی او کا فریش آرڈر آج انہوں نے نکالا تھا چھپکے سے اور وہ دیشتر گردی عدالت کے سامنے سے ان کو ابھی پکڑ رہے تھے بارال شہری آر افریدی نے خود ان کو اپنی مرضی سے دوبارہ گرفتاری دے دی جی آپ نے شہری آر افریدی کی صوری دیکھ لیا آپ نے خود ان کا جذبہ دیکھ لیا آپ نے اور بہت سی ٹویٹ اس کی حمت اور حمدردی کے اوپر اپنی جگہ ہوتی رہی ہیں لیکن حمت کے ساتھ کھڑے جانا یہ ایک بڑی بات ہے اگلی جو بات میں آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے وہ توشہ کانا والا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اور اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں نا جو سمجھنے والے ہیں وہ درہا درہو سمجھئے گا پہلے توشہ کانا کا جو تفصیلی فیصلہ ہے آج جائش صاحب نے سننا ہے اب جائش صاحب کے پاس ترخواستے تقریب انہا ساری ڈسپوز کر دی ہیں لیکن جو ایک ہے جس میں شہادت کا جو موقع دیا ہوا ہے شہادت جو کہاں گے موقع دینے کے لیے وہ ریجیٹ کر دی ہیں میں رات بے پر تک فیصلہ نہیں تھا کال اس لیے مجھے اس پر بات کرنی پڑنی ہے تو پہلے میں اس پر آپ کے سامنے میں چھوٹے چھوٹے چیزیں میں رکھ دیتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایکچلی جو حالات اور واقعات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ آپ سمجھ جائیں گے تفصیلی فیصلہ دو ہیں ایک تو فیصلہ جو ہے وہ دو صفوں کا ہے وہ کرمنل روین ہے یا نمبر اسے ایک سو انیس تین آٹھ کا ہے جی ویٹنس جو ہے ٹرن ڈاؤن پر ہو گئی ہے جی اس پر نوٹس کر دیا وہ اسٹین ہی دالت نے جاری کیا اور اگلے ہفتے فکس کرنے کا کہا ہے اس کا وہ میں آپ کے ساتھ آرڈر شیئر کر رہا ہوں جائے صاحب اچھا یہ سے آگے چلے نا لیکن دوسرا جو آرڈر ہے جو تکیل پندرہ صفوں کا ہے جی پندرہ پیجز کا ہے وہ اس کے حوالے سے یہ ہے جی فیصلہ اکاؤنٹ سمتعلق تحقیقات دیکھنے ہیں اور ساز میں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال لیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ اکاؤنٹ میں جو پوسٹے ہیں وہ جھوٹی ہیں اب اس کی تحقیق یا کسی نے پوسٹ کی ہے تو وہ اپنی جگہ لیکن ٹرولنگ جی ساری وہ چال رہی تھی فیصلہ اکاؤنٹ بھی بن گئے اس پر جائے صاحب نے پرجا سکتا جو رویہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باعث کا کھل کے نہیں کہا ہے ایف آئی ایک انکواری کرنے کا کہہ دیا تائینات کر دیا اور دو ہفتوں میں ریپورٹ جمع کرائے اور ٹرائل کورٹ قابل سماعت سے متعلق درخواست میں اٹھائے کے تمام سوالات کا جواب دے یہ بڑی مزداد بات ہے میں کچھ ٹویٹ جو میں نے شیئر کی ہیں بیگراؤنڈ پر وہ ٹویٹ میں چلا دے تو میں نے تو ایک سوال اٹھایا ہے کہ دو دفعہ جو فیصلہ نہ کر سکی ہے تاریخی طور پر ایسا فیصلہ نہیں مل سکا پھر اسی کو کہا جائے وہ کر لیں دیکھیں جورزیکشن کا ایسا فیصلہ ہے اس عدالت دیکھیں او عدالت اپنا مائنٹ دے چکی ہے عدالت ٹرائل کو لے کے کہاں تک جا چکی ہے تو اور مزید کیا چاہیے آپ بار بار کیوں موقع دیا جا رہا ہے اس کو چیزوں صاحب یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے یہ انصاف ہوتا ہوا نہیں دیکھتا نہیں ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جوریشن رویو اور کے ہے کیا دیکھیں جہاں کرمینل رویو کے حوالے سے آپ کو جوریشن رویو کا بھی اختیار آپ کے پاس ہے اور جوریشنل ڈیفیکٹ ہمیشہ جاری جب جا اختیار ہی ہے امارت کیسے کھڑی ہو جائے گی وہاں پر امارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے یہ سوچنے والی بات ہے امارت انہی نہ کھڑی ہو سکتی اس کو دیکھنے کی باتیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اور جس طرح کوئی سوال بڑے ہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور جو باتیں ہی ہیں سمپل سی ہے کیس کے مطالق مائنٹ راہی کرتا ہے کہ کسی جج کو اسے دوبارہ سوان کرنے کا اختیار چین لی نہیں لیتا ہم انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں لیکن حقائق کچھ اس کے برقس ہیں اور بڑی تکلیف تحت ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ بھی ایک ساتھ کہہ دیا تخلال خوزار یہ کہنے پر بجا آیا ہے کہ انہیں سنے بغیر فیصلہ ہوا لہذا اس کو دوبارہ جو ہے اس سیشن عدالت بھیجا جائے ہم ضروری نہیں اس معاملے کو کسی دوسرے جج کا منتقل دیا جائے قابل سمات سے متعلق معاملہ دوبارہ اسی سیشن عدالت کو بھیجا جاتا ہے سیشن عدالت دوبارہ سے دونوں فریقر کے تازہ دلائل سننے کے بعد قابل سمات سے متعلق فیصلہ کرے اور جو باقی جو ترخواست ہے وہ ساری خارج کر دیا حق کے دفاقت کرنے کا بھی تحریری فیصل جیس میں نے آپ کو بتایا وہ نوٹسز جاری کی ہیں صرف اس میں کوئی نہیں ہے اور باقی جو ایک بڑی زبردست بات ہے وہ اس پہ لوگوں کے سوال بہت ہے میں وہ ہائیلائٹ کر کے لئے چلارہ رہتا ہوں میں سے تو فیصلہ بیک گرونڈ پہ وہ چل رہا ہوگا for the above reasons criminal vision number so and so no and so are allowed and the matter is demanded to a trial card for decision of rights this court was informed that the matter is pending for filing arguments tomorrow آج چاہ رہے ہیں وہ بلکی سے لکھا کہ کل کا ٹائپ ہوا تھا فیصلہ the petition shall ensure addressing of argument positively on the same issue when the matter is fixed by court for final argument وہ positively غلط استعمال کیا ڈریکشن تو نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کل ہی فیصلہ بھی نہیں کرنا فیلی فیصلہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ politics پہ کہا ہے تو وہ تو بھائی اپنا یہ order جا کے جا رہی ہوا ہے وہ پتا نہیں کہ تقریبا جا کر کوئی شام کے ٹائم پہ کل کے لئے رکھا انہوں نے ہمیں آج کے لئے رکھا ہے وہ سماعت اور آج decide کریں گے jurisdiction والا matter کچھ کے لگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ بھتوی دلائل بھی دینے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اب جو جو ہنہ کی جو arguments یہ لوگ کھینچ نہیں ہیں نا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے وہ والے دلائل بھی دینے ہیں وہ نہیں دینے ہیں جی jurisdiction سے بطل کا دلائل دینے ہیں آج عدالت میں تو آپ امید رکھیں آپ بہتری کی امید رکھیں کوٹ آج نہیں فیصلہ کر سکتی ہے اگر آج فیصلہ کریں تو انصاف کا قتل ہے اور اس کے پھر ذمہ دار چیز جیسے اسلامباد ہائی کوٹ بھی ہوں گے اور لیکن کچھ applications پہ جیسے مثال کے طور پر جج کے conduct کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ سپریم کوٹ میں جائے گا اور جانا چاہیے جج کے باعث ہونے کے بارے میں جانا چاہیے جج جس تیزی سے چل رہا ہے day to day لے کر چل رہا ہے ایسا کہ آسماں ٹوٹ گیا ہے یا زمین پھٹ گئی ہے یہ وہ معاملہ تھا جو دیکھنے والے ہیں جس پہ بڑا سیریس ایکشن ہونا بنتا ہے اب آگے آج چکے چھٹی ہے کل بھی چھٹی ہے تو منڈے والا دن فائل ہوگی منڈے والا دن آگے معاملہ جائے گا لیکن کسی حد تک جو معاملہ ہے نا جائج کے باعث ہونے کے بارے میں وہ معاملہ وہاں چلا گیا جورسیکشن والا پھر بھیج دی ہے تاکہ دروازہ پھر کھلا رہے اس پہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کا جو ابھی تحیری فیصلہ بھی آیا نہیں ہے وہ فیصلہ بھی دیکھنے والا جس میں تخاصے واپس لے دن کے حوالے سے بات کہی تھی آپ کو آخر میں لے چلتا ہوں نگران مزیریعظم کے بارے میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا لیکن جو 23 جولائی کا جو میرا پروریم ہے جو میرا بیگرونڈ یہ ابھی شیئر کر دوں گا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شاید شاید غرانباسی انہوں حلقوں پر بڑا موتور جانا جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید تو آگا اور بات سے بڑی کوالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ نگران سیٹ اپ تو آپ کو بتا نوے دن سے زیادہ جار نہیں سکتا ہے اور اس میں سپریم کورڈ کا فیصلہ آ چکا ہے جس میں ہی وقتاً نے فیصلہ وہ تحریر کیا ہے جس کہتا ہے یہ نوے دن سے آگے جانے والا کونسٹرپ ختم ہو گیا بلکو رول ایکسٹرم کمیشن کا رول بھی تیا ہو گیا ہو گیا ہے سنیے گا میں نے 23 جلائی کے پروگرام میں کیا کہا تھا اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں گا شاید میں نے نام جو دیا تھے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی اس حوالے سے سنیے گا لیکن جو بڑی خبر ہے نام تو بڑے آئے مثال کے طور پر محسن بے کا آیا حامد میر کا آیا یہ نگران وزیر اعلیٰ کے بعد بات کر رہا ہوں رضا باکر کا نام آیا حفیظ شیخ کا نام آیا لیکن جو حقیقت جو نام ہم اس کو ڈسکس ہو رہے ہیں چلیں آج میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر دیتا ہوں شاید خاکان آباسی کا انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے آفر ہوئی تو انہیں نے کہا کہ میں تو اتنی ارسل کے لیے ہوں کہ مجھے کم از کم ایک سال چاہیے اگر مجھے نگران وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو ایک سال کے لیے بنائے میں پھر کچھ ریزلٹ دے سکوں گا تو وہ جو ٹیکنو کریٹ کی باتی ہوتی تھی تو وہ ٹیکنو کریٹ کے حوالے سے اس کا مطلب ہے سائیڈ با سائیڈ نگران حکومت لاکر اس کو آگے لے جانے کی پلاننگ ساتھ پہ چل رہی ہے منتقی انجام پہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی عمران خان صاحب کیا پریشر ڈالتے ہیں اور کیا شاید خاکان آباسی بھی یہی روایتی منفی سیاست کریں گے یہ وہ دیکھنے کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نام ہم اور بھی ہیں جو وزیریالک کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ لیا جا رہے ہیں حسن جہار ولی کا نام بھی لیا جا رہے ہیں اور ہفتاب شیرپاو کا نام بھی لیا جا رہے ہیں ہفتاب شیرپاو بھی کہہ رہا ہوں اور حسن جہار ولی بھی کہہ رہا ہوں لیکن سٹرونگ کرنٹینڈر جو ہے نا وہ شاید خاکان آباسی ہیں جی آپ نے وہ گڑا پرو گیا دیکھ لیا میں نے جو باتیں کہیں تھی جو باتیں انفرمیشن بیسٹ ہوتی ہیں اور اپنی اسیسمنٹ بھی ہے پھر جس طرح شاید خاکان آباسی کو تیار کیا گیا وہ پارٹی سے پیسے ہٹ گئے اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر یہ تیار کیا گیا کہ ان کو آگے لے کر آنا ہے اب جو وہ لڑائی چل رہی ہے نون اور شین کے درمیان شاید خاکان آباسی ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شاید خاکان آباسی ہے یہ جو ہے نا میں نے ایک جو بات کو کہی تھی نا یہ جو شاید خاکان آباسی ہیں یہ نواز شریف نہیں شہباز شریف کے ہم سے بھی آ رہے ہیں شہباز شریف سے اسٹیبلشمنٹ میں بہت مانے جاتے ہیں بڑا کردار ہے والٹی ملی یہ باتیں اس طرح بھی جاتی ہیں جاتی ہیں اسلام نے کرنا اجازہ چاہتا ہوں اسلام نے کرنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار